بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لی جائے آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی السیک اندر اس تک اوارڈ لکھا ہو ملٹی موڈیل آتھ کمبائن بل اف لیڈنگ یا ان میں سے کوئی ایک وارڈ لکھا ہو ملٹی موڈیل بل اف لیڈنگ یا کمبائن بل اف لیڈنگ تو اس میں دوست جو ہے نئے دوست وہ پریشان ہو جاتے ہیں یہ کون سا بل اف لیڈنگ ہے تو اس کو ڈیفرنٹ نیم سے بھی اس کو پکارا جاتا ہے آپ یہ دیکھیں نیچے میں نے منشن کیا ہوا ہے ملٹی موڈیل آگے سلیش کمبائن بل اف لیڈنگ کچھ بھی دکھا جا سکتا ہے ملٹی موڈیل بل اف لیڈنگ یا کمبائن بل اف لیڈنگ یا ملٹی موڈیل اوشین بل اف لیڈنگ یا کمبائن اوشین بل اف لیڈنگ اسی طرح ملٹی موڈیل یا کمبائنڈ یہ بھی منشل دیا جا سکتے ہیں اور ایک اور بی ایل ہو تاہے اس سے دکھا جا سکتا ہے اسے دکھا جا سکتا ہے کہ port to port بلا فلیڈنگ یا port to port multi model combined بلا فلیڈنگ یعنی نیچے آپ سب سے نیچے دیکھیں port to port on multi-model by consider b ya سکتا ہے کامبانید بھی آ سکتے دونوں بھی آ سکتے ہیں بال فلیڈنگ تو یہ ایکی چیز ہے یعنی port to port in building چھوٹی سی الگ چیز ہے اور یہ جو ملٹی موڈیل اور کمبائن بل اپ لیڈنگ ہے یہ ایک ہی چیز ہے تو یہاں یہ جو پورٹ ٹو پورٹ آر ملٹی موڈیل کمبائن بل اپ لیڈنگ کے سب سے نیچے لکھا ہوا ہے یہ اس لئے لکھا ہے کہ دونوں کے لیے یورد ہو سکتا ہے پورٹ ٹو پورٹ بل اپ لیڈنگ کے لیے بھی اور ملٹی موڈیل کمبائن بل اپ لیڈنگ کے لیے بھی تو یہ کمبائن یا بلڈی موڈل بل اپ لیڈنگ کیا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ جب شپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ شپمنٹ پورٹ اپ لوڈنگ وہیں سے جو ایکسپورٹر ہے وہیں پہ بیٹھا ہو ایکسپورٹر لاہور میں بیٹھا ہویا ہے پورٹ اپ لوڈنگ ہے کراچی تو اس میں وہ اپنی کارگو شپنگ کمپنی کے ہینڈور کر دیتا ہے لاہور میں تو لاہور سے شپنگ کمپنی کارگو کولیکٹ کرنے کے بعد اس کو موو کرے گی کراچی پورٹ کی طرف تو یہ جو ملٹی موڈل بل اپ لیڈنگ ہے یہ مینز آف ٹرانسپورٹ بتاتا ہے کہ کتنے مینز آف ٹرانسپورٹ ہیں یعنی یہاں ازر ٹریک سے گئی ہے بائی ٹریک بھی لکھ سکتا ہے بائی ٹرین بھی لکھ سکتا ہے یعنی اس کے اندر ایک سپیس ہوگی اس کے لیے کہ پورٹ آف ریسیٹ کی میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں بل اپ لیڈنگ کی اس کا فیس دکھاتا ہوں میں سب سے پہلے میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر لوں تو جو جس میں ایک سے زیادہ مینز آف ٹرانسپورٹ ہوں اس میں یہ یوز ہوتا ہے ملٹی موڈل آر کمبائن بل اپ لیڈنگ ٹھیک ہے اسے کمبائن ملٹی موڈل بل اپ لیڈنگ یا اوشن بل اپ لیڈنگ یا ٹرانسپورٹ بل اپ لیڈنگ یعنی کوئی بھی ایک نام دیا جا سکتا ہے اس کو تو اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور تو دوسرا ایک ہوتا ہے پورٹ ٹو پورٹ بل اپ لیڈنگ اس میں یہ ہے کہ جیسے کراچی سے ہی روڈنگ ہوئی اور آنگے کیوں ڈسچارگ پورٹ ہے وہ بھی جو باید ہے وہ بھی اسی پورٹے بیٹھے ہیں تو پورٹ ٹو پورٹ بل اپ لیڈنگ وہ کلائے گا تو اس میں اس طرح کے بیل کے اندر پورٹ ٹو پورٹ آر ملٹی موڈل اور کمبائن بل اپ لیڈنگ یہ بھی لکھ جاتا ہے یعنی دونوں کے لیے پورٹ ٹو پورٹ کے لیے بھی یہ بیل ہے اور ملٹی موڈل دونوں کے لیے یوز ہو سکتا ہے تو میں ابھی آپ کو اس کا فیس دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایک بل اپ لیڈنگ ہے اس کا میں نے یہ جو پارٹ آپ کو دکھانا تھا وہ میں نے مارکیاں باقی میں نے اس میں سے جو نیسیسری انفرمیشن سے وہ میں نے ڈگرینڈ کر دی ہیں کیونکہ یہ پرائیویٹ انفرمیشن ہوتی ہیں تو یہ کسی سے شیئر کرنا چیز نہیں ہے تو یہ پی آئی جائل شیپنگ کمپنی ہے پیسفک انٹرنیشنل لائنس پائیویٹ اپ لیڈنگ یہ دیکھیں یہ ایرو لگا ہوئے وان نمبر ساتھ میں نے انشن کیا ہوئے وان نمبر ایرو جو ہے اس کے ساتھ بھی دیکھیں یہ لکھا ہوئے پورٹ ٹو پورٹ اور کمبائنڈ ٹرانسپورٹ بل اپ لیڈنگ یعنی پورٹ ٹو پورٹ بھی بل اپ لیڈنگ ہے اور کمبائنڈ ٹرانسپورٹ بل اپ لیڈنگ بھی ہے یہ کمبائنڈ کی جگہ ملٹی موڈل کا ورڈ بھی آ سکتا ہے تو اس میں اگر ملٹی موڈل آجے تو بھی وہی چیز ہے کمبائنڈ آجے تو بھی وہی چیز ہے اب اس نے دونوں چیزیں منشن کرتی ہیں پورٹ ٹو پورٹ اور کمبائنڈ یعنی پورٹ ٹو پورٹ بھی بل اپ لیڈنگ یہی ہے یوز ہوگا اور کمبائنڈ کے لئے بھی یہی یوز ہوگا آپ دیکھیں اس میں یہ ایرو ہے دوسرا ایرو کو اوپر ٹو لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ٹو نمبر ٹو لکھا ہوا ہے یہ ایرو لکھا ہوا ہے یہ نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے جی پلیس آف ریسیٹ کہاں پر اس نے کارگو ریسیٹ کی ہے شپنگ کمپنی کو کہاں پر کارگو دی گئی ہے یہ جی نوورسیاسک پورٹ رشیہ یہ نوورسیاسک پورٹ رشیہ ہے کیونکہ یہ رشن ورڈ ہے تو ہو سکتا ہے کہ بولنے میں کچھ دکت ہو تو نوور پورٹ کھا جاتا ہے نوور پورٹ پہ یہ پورٹ آف ریسیٹ ہے اس کی وہیں پہ اس کو کارگو ملا ہے شپنگ کمپنی کو یہ کسی اور جگہ بھی مل سکتا ہے یعنی نوور کے علاوہ کسی اور رشن پلیس پر بھی یہ کارگو ریسیٹ ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ ایکچول پورٹ آف لوڈنگ یہ دیکھو نمبر تری جو ایرو کا نشان ہے نمبر تری یہاں نے کہا پورٹ آف لوڈنگ پورٹ آف لوڈنگ بھی نوو پورٹ ہی ہے یعنی کارگو بھی نوو پورٹ پہ اس کو دیا گیا ہے اور پورٹ آف لوڈنگ بھی نوو ہے اب ہو سکتا ہے کہ یہ ضرور نہیں ہے کہ کارگو یہ نوو پورٹ سے ہی وہاں پہ پروڈیوز یہ آؤ کسی اور جگہ بھی پروڈیوز ہو سکتا ہے جو سپلائید ہے یا ایکسپورٹر ہے وہ اپنا اس نے ارینجمنٹ کیا اور نوو پورٹ تک لے کے آیا تو شپنگ کمپنی کو تو نوو پورٹ پہ دیا گیا اگر وہ کسی اور ڈرائی پورٹ کے اوپر کسی اور جگہ پر شپنگ کمپنی کے ہینڈ اوور یہ کارگو کر دیتا تو وہ اس جگہ کا نام آتا چونکہ اس نے کسی اور جگہ اس کو ہینڈ اوور نہیں کیا اس نے اس کو نوو پورٹ پہ کیا تو یہ پلیس آف جو ہے ریسیٹ یہ نوو پورٹ ہی ہو گئی یہ نمبر ٹو پہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد نمبر ٹری پہ آئیے پورٹ اف لوڈنگ بھی نوو پورٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر ٹری کے بعد نمبر فور پہ آئیے یہ جی پورٹ اف ڈسچارج بنگکوک تھائیلنڈ تھائیلنڈ کے جی جاتے یہ کارگو تو یہ پورٹ اف ڈسچارج ہے جہاں پر کارگو شپ سے انڈلوڈ ہو جانی ہے اس کے بعد آگے دیکھیں نمبر پانچ نیچے سب سے نیچے نمبر فائیف ہے ایرو کا نشان بنا ہوا ہے یہ آگے لکھا کہ پلیس اف ڈلیوری یہ فائنل پلیس اف ڈلیوری کیا ہے یعنی یہ ضرور نہیں ہے کہ بنگکوک پورٹ پہ ڈسچارج ہوا وہیں پہ کارگو جانا ہو لیکن اس کارگو میں یہی ہے کہ یہ پلیس اف ڈلیوری بھی بنگکوک ہی ہے یعنی کارگو بنگکوک پہ ڈسچارج ہوا اور جو بائد ہے جو امپورٹر ہے اسے بنگکوک پہ ہی لیور کر دیا جائے گا اب اس میں دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے یہ نمبر ٹو میں نے پلیس اف ڈلیوری سیٹ اب پاکستان سپوس کر لیں پاکستان سے لاہور میں پلیس اف ڈلیوری سیٹ لاہور ہے پورٹ اف ڈلوڈنگ کراچی ہو گئی یعنی لاہور میں شپنگ کپنی نے یہ کارگو لے لیا وہاں سے وہ بائی ٹرک بائی ٹرین اس نے کراچی پورٹ پہ پہنچایا پورٹ اف ڈلوڈنگ کراچی ہو آگے ڈسچارج پورٹ جو ہے یہ بنگکوک ہے اب بنگکوک سے آگے ٹھائی لنگ کی کسی اور سیٹی میں اس نے جانا ہے تو یہ پلیس اف ڈلیوری ہو جائے گی فائنل ڈلیوری جو پلیس ہے تو آگے یہاں سے یہ شپنگ کمپنی پھر ارینج کرے گی اپنا ٹرانسپورٹ کا جو بھی ہے بائی ٹرین بیجنی ہے یا اس نے بائی ٹرک بیجنی ہے تو یہ فائنل وہاں بیج جائے گی اسی طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ چٹا گنگ پورٹ ہے پورٹ آف ڈسچارڈ چٹا گنگ بنگلہ دیش کی پورٹ چٹا گنگ ہے وہاں پہ ڈسچارج ہوا اور فائنل ڈلیوری ہے ڈھاکہ تو چٹا گنگ سے ڈھاکہ کے لیے پھر وہ اپنا ارینجمنٹ کرے گا یہاں پہ منشن کر دے گا کیونکہ یہ کلیر نہیں ہوتا کہ آپ کو زیادہ بات ہے جب وہاں پہنچیں تو اس کے پاس شپنگ کمپنی دے گی کہ اس نے ٹرین سے بھیجنا ہے یا ٹرک سے بھیجنا ہے نمبر کیا ہے یا ٹرین سے بھیجنا ہے اس کا نمبر کیا ہے تو وہ منشن نہیں کیا جا سکتا جاری بات ہے وہ کارگو جا وہاں پہنچیں اس کے پاس پاس چلے گا تو بیلا فریڈن تو جب لوڈنگ کوڑ پہ ہیں کارگو پہنچی اور شپنگ کمپنی کے ہنڈوور ہو گیا اور شپ کے اوپر لوڈ ہوگی تو بلا فریڈنگ ایشو ہو گیا تو اس کا نمبر ٹرک کا نمبر وہ چیزیں نہیں دے سکتی شیپنگ کمپنی تو اس نے فائنل دیسٹینیشن کا نام فائنل دیسٹینیشن بھی سے کہا جاتا ہے یہ پلیس آف ڈلیوڈی جیسے فائنل دیسٹینیشن کا ورٹ بھی یہاں پہ آ سکتا ہے تو اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے پلیس آف ڈلیوڈی یا فائنل دیسٹینیشن جو ہے بینک آف پورٹی ہے اس کی ٹھیک ہے اور پلیس آف ڈسچار جہاں پہ کارگو ڈسچار جو نے ہے وہ بھی بینک آف کی ہے تو پلیس آف پھر دوبارہ واپس آئیے پلیس آف ریشیٹ اس کی نوو ہے نوو پورٹ پہ ہی شیپنگ کمپنی کو ملائے اگر کسی اور جگہ ملتا کسی اور جگہ شیپنگ کمپنی یہ کارگو ریشیٹ کرتی ایکسپورٹر سے تو اس پورٹ کا نام یا اس جگہ کا نام جو ڈرائی پورٹ ہے اس کا نام منشن کرتی پہ وہ نم بھی چوڑی ہو سکتا ہے کچھ کباتیں آ جائیں تو یہ منشن نہیں کرتے اگر لیا بھی ہوسن تو پلیس آف ریشیٹ اس نے منشن کر دی اور پلیس آف لوڈنگ منشن کر دی اور اگر یہ نئے بھی منشن یہ جو سپیس ہے اس کو بلینک چھوڑ دیتا ہے یہ تو نمبر کو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اس میں کیونکہ لسی کے اندر پورٹ آف لوڈنگ منشن ہے اور پورٹ آف ڈسچارج اگر لسی کے اندر پورٹ آف ریشیٹ بھی منشن ہے پورٹ آف لوڈنگ بھی ہے پورٹ آف ڈسچارج بھی ہے فائنل ڈسٹینیشن بھی ہے تو پھر تو آپ یہ منشن کر دیں اور یوجی لی لسی کے اندر ایک دو چیزیں ہوتی ہیں پورٹ آف لوڈنگ ہوتی ہے پورٹ آف ڈسچارج ہوتی ہے تو پورٹ آف لوڈنگ اور پورٹ آف ڈسچارج کی صورت میں یہ نمبر 3 کالنم اور نمبر 4 یہ آپ نے ان کے اوپر جو بھی پورٹ آف لوڈنگ ہے یعنی تھی میں پورٹ آف لوڈنگ منشن کر دی ہے فور میں پورٹ آف ڈسچارڈ منشن کر دی ہے اور اگر آپ نے یہ بھی منشن کر دی جیسے ٹو میں اور فائیو میں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر نہ بھی کیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے دونوں صورتوں میں یہ اوکے ہے اسی طرح اگر ایل سیک اندر پلیس آف ریسیٹ یہ بھی منشن ہے اور فائنل ڈسٹینیشن بھی منشن ہے تو پھر یہ چاروں چیزیں یعنی یہ کالوم نمبر ٹو، ٹری، فور، فائیو یہ چاروں آپ نے منشن کر رہے ہیں اسی طرح پلیس آف ریسیٹ پورٹ آف لوڈنگ، پورٹ آف ڈسچارڈ اور پورٹ آف فائنل جو ہے فائنل ڈسٹینیشن بھی لکھ دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ کمبائن بل اف لیڈنگ ہو گیا اگر پورٹ ٹو پورٹ بھی ہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا پورٹ ٹو پورٹ آپ نے یہ تھری اور فور نمبر منشن کرتے ہیں جیسے یہ اوپر آپ دیکھتے ہیں یہ ایک ایز اللہ بل اف لیڈنگ، پورٹ ٹو پورٹ اور کمبائنڈ ٹرانسپورٹ بل اف لیڈنگ تو پورٹ ٹو پورٹ میں یہ ہو جائے گا یہ تھری نمبر اور فور نمبر منشن کردیا تو بھی پورٹ ٹو پورٹ ٹو پورٹ لیکن یہ ڈیپنڈ کرتا ہے آپ کی ارسی سیک اندر کیا منشن ہے اگر دان ایٹسی ڈاکومنٹ ہیں تو پھر تو کوئی ایشوی نہیں ہے پھر آپ نے پورٹ آف لوڈنگ کو پورٹ آف ڈسچار منشن کر دی اور اگر پورٹ آف فائنل ڈسٹینیشن یا پورٹ آف ڈیلیلی الگ ہے کوئی اور جگہ پلیس آف ڈیلیلی یا پورٹ آف ڈیلیلی کیا لے الگ ہے تو پھر وہ آپ کو منشن کرنی پڑے گی مزید کوئی کوششن کسی دوست کے مند میں تھوڑا سا یہ کمپلکیٹرٹڈ ہے لیکن مشکل نہیں ہے تھوڑا سا ایک دو دفعہ اگر آپ کو ویڈیو سمجھ نہیں آئی تو اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے مزید کوئی کوششن اگر آپ پوچھ لیجئے مشکل کوئی چیز نہیں ہے سمجھنے کے لیے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اپنے مند کو حاضر رکھنا پڑے گا آپ کو سمجھنے کے لیے تو ملتے ہیں اپنے نیکس ٹیوریل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ